آپ نے اس ویب سائٹ کی اوپر ایک روپیا بھی نہیں لگانا ویب سائٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ریال ہے ہر منتھ چار ملین بند ہے اس ویب سائٹ کی اوپر آتا ہے کام کرتا ہے یہ مجھے کیسے پتا چلا ہے آگے جا کے آپ کو ثبوت بھی دوں گا اور اس کا جو ٹرسٹ سکور ہے وہ بھی سکیم ایڈوائزر کی اوپر ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ ہے آپ روزانہ کا یہاں سے ایک ڈالر یا دو ڈالر یہاں سے کما سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے کیونکہ کام بھی آسان ہے صرف اینڈز باچ کرنی اور اس کے علاوہ دو تین آپشن اور بھی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ ویب سائٹ کونسی ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکن نہیں ہے کوئی ہنڈر نہیں ہے آنڈرائنرننگ کی فیلڈ میں تو آپ اس ویب سائٹ سے روزانہ کا پانچ سے چھ سو روپیا کما سکتے ہیں اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں اور آپ کو آج تک اونڈرائنرنگ کی فیلڈ میں کوئی کام نہیں ملا تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ روزانہ کا اس ویب سائٹ کے اوپر گھنٹہ یا دو گھنٹے دیتے ہیں تو آپ کو یہاں سے پانچ سو یا چھ سو روپیا آ جائے کرے گا جو کہ آپ کی پوکٹ منی بن جائے گی آپ اگر سٹوڈنٹ ہیں پر آپ اپنے بارد اور والدہ سے اپنا جو ہے ایزی لارڈ کے لیے پیسے مانگتے رہتے ہیں اور اس کے لیے اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے پیسے مانگتے رہتے ہیں تو ان سے آپ کو نئی مانگنے پڑے گئے اس ویب سائٹ سے آپ کما سکتے ہیں اور ویڈرا بھی آپ کو جائز کیش ایزی پیسہ کے اندر دیا جائے تھا ویڈرا لینے کے ایک مخصوص طریقہ ہے اگر آپ اس کو اور سے دیکھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو آپ جہاں سے ارنے تو کر لیں گے لیکن آپ کو ویڈرا نہیں ملے گا جب تک آپ صحیح طریقے سے جا پہ کام نہیں کریں گے اور ایک اور چیز اس پلیٹ فارم کی کچھ گائیڈ لائنز ہیں اگر آپ ان کی ویڈیشن کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا آپ کو یاد رہے کہ جو پلیٹ فارم ریل ہے اسی وجہ سے یہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کرے گا اگر آپ اس کی گائیڈ لائن کی ویڈیشن کریں گے کیونکہ جو پلیٹ فارم فیک ہوتے ہیں اگر آپ گائیڈ لائن کی ویڈیشن کریں جو مرضی آئے کرتے رہیں تو آپ کو کوئی پوچھ گش نہیں ہوتی کچھ نہیں کہا جاتا آپ کو کیونکہ وہ فیک ہوتی ہیں تو یہ پلیٹ فارم ریل ہے ایک اگر آپ نے چھوٹی سی غلطی کر دیا آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا آپ کی ساری اماؤٹ جو بھی آپ نے جا سے ارم کی ہوگی وہ یہاں پہ پھس جائے گی تو جو بھی اس کی گائیڈ لائن ہے ٹھیک ہے کون کون سی غلطی آپ نے نہیں کرنی یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیں ایک روپیا بھی آپ کے جیب سے نہیں لگے گا صرف آپ نے جہاں پہ ایڈز کو واش کرنا ہے تیس سیکنڈز کی ایڈ ہوں گے پندرہ سیکنڈز کی ایڈ ہوں گے اور ان کے بدلے میں آپ کو ارننگ ہوگی اگر آپ چینل پہ پہلی برطب آئے تو جلدی سے سبسکرائب کرنے بیل نوٹفکیشن کو دبا دیں اور کمیٹ میں ایک بار ڈان ضرور لکھ دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے باقی میں سبسکرائب کر اگر آپ ایڈز واش کر کے ارننگ کرنا چاہتے ہیں مجھے اکثر ریکویسٹ آتی رہتی ہے ٹھیک ہے ویڈیوز کے کمیٹس میں بھی اور ویڈیو پر بھی اور انسٹرگرام پر بھی کہ زہیب بھائی کوئی ایسا کام بتائیں جو آسان ہو اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو میری اسی ویڈیو کی ڈسکرائبشن کے اندر دیا ہوئے جیسے ہی آپ اس لنک کی اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایسا انٹرفیس شو ہوگا آپ نے اس پیج کو سکرول ڈاؤن کر کے آرام آرام سے نیچے آتے جانا ہے جب آپ بلکل اس کے اینڈ میں آ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر ایک بٹن ملے گا کلک گی ایئر کا ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو تیس سیکنڈز چلنا شروع ہو جائیں گے جیسے یہ تیس سیکنڈز ختم ہوں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ڈائریکٹ شو ہو جائے گی اب آپ نے اس پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس کا ٹراسٹ سکور چیک کروا دیتا ہوں میں یہاں سے آپ کے سامنے اس کا لنک کوپی کر لیتا ہوں لنک کوپی کرنے کے بعد میں لنک یہاں بھی پیسٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیچے آجاتا ہوں تو اس کا ٹراسٹ سکور بھائی ہنڈرڈ بھائی ہنڈرڈ ہے یعنی ایک نمبر بھی کام نہیں دیا سکیم ایڈوائزر نے اسے تو مطلب کہ پلیٹ فارم بلکل ریال ہے ٹھیک ہے اس پر سکیم کا کوئی ڈار نہیں ہے اب آپ نے اس پر اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے میں نے ملے بھی آپ جہاں پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ایمیل پاسورٹ دیکھیں لیکن یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ آسان ہے گوگل پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے لاغ ان وید گوگل پہ آپ کے فون میں جتنے بھی ایمیل ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے آپ نے کوئی ایک سیلیکٹر نے انہوں میں سے میرا پر اکاؤنٹ بنا ہوئے ہیں اور میں نے ارننگ بھی کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور ابھی ارننگ مزید بھی آپ کو جہاں سے کر کے دکھاتا ہوں اب جہاں پہ اس ویب سیٹ کے اوپر آپ کو جو ارننگ ہوتی ہے وہ ٹوکنز کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے آپ نے کلوز کر دینا ہے اب جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ڈیش بورڈ کے اندر اپنے آ جاتا ہوں یہاں پہ ڈیش بورڈ میں اور آپ نے جہاں پر دیکھنا ہے کہ میرے پاس دو سو اکیس ٹوکن پڑے ہوئے ہیں بیلنس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے یہاں سے جو ڈیری بونس کریم کیا ہے بونس کی جو مجھا ارننگ ہوئی ہے زیادہ ارننگ ہوگی مطلب ہے اب آپ نے جہاں سے ارننگ کیسے کرنی ہے سیمپل آپ نے تھری لینز کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو جو ہی ہی میر آپ نے جائن ان کرتا ہے وقت لگا ہوگا اس پر ایک لنک جائے گا ویریفیکیشن لنک آپ نے اس پر کلک کر کے اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے جب آپ ایکٹیویٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے جہاں پر آنا ہے تھری لینز میں آپ کو نیچے ایک اپشن مل رہا ہے بی ٹی سی آپ نے پی ٹی سی آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے مختلف جہاں پر ایڈز شو ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیس سیکنڈ کے ایڈ ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو نائٹی ون ٹوکنز ارننگ ہوگی لیکن مجھے ابھی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے ابھی دیکھ لیا ہے اور ایک ہی موبائل سے ایک ہی ایڈ کو دو بار نہیں دیکھ سکتے اس سے نیچے آ جائیں تو یہ والا ایڈ ہے یہ ففٹین سیکنڈ کا ہے اس پر آپ کو پچاس ٹوکن دیے جائیں گے ویو پر آپ نے کلک کر کے دیکھنا ہوگا اس کے بعد جہاں پر نیچے آ جائیں تو یہ بھی ففٹین سیکنڈ کے ایڈ ہے پچاس ٹوکن آپ کو مل دیں اب سب سے پہلے میں اپنا بیلس دیکھ لیتا ہوں اپنے ڈیش بورٹ کے اندر کیا بھی کتنا ہے اور جب میں ایڈ کو جوانا واج کروں گا اس کے بعد کتنا ہوگا دو سو اکیس ٹوکن میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اب میں دوبارہ آ جاتا ہوں پی ٹی سی کے آپشن کے اندر اور آپ کو ایڈ جوانا واج کر کے دکھا دیتا ہوں نیچے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جی ایڈ ہے اس پر مجھے مل دیں جی بائیس ٹوکن اب میرے پاس پہلے دو سو اکیس ٹوکن تھے میں نے ویو کے بٹن کے اوپر کلک کیا تو یہ پندرہ سیکنڈ کے ایڈ ہے جو آپ نے مکمل دیکھنا ہوگا اسے لوڈ ہونے دینا ہے تھوڑی دیر آپ نے ویٹ کرنا ہے جب یہ فل لوڈ ہو جائے یہ لائن جہاں پہ آ جائے اس کے بعد آپ نے جو پندرہ سیکنڈ ویٹ کرنا ہوگا جب یہ کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو جو ٹوکن ہے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کر دیے جائیں گے جیسے ہی میں نے اس ایڈ کو واج کر کے وہاں سے بیک کیا ہے تو یہ آپ سے ویریفیکیشن مانگی گا اور یہاں سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک بھی ہو سکتا ہے اگر آپ یہاں سے غلطی کرتے ہیں وہ غلطی یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وہ والی پکچر جہاں سے سیلیکٹ کر رہے ہیں جو کہ الٹی ہو جس کا رخ جو ہے اسمان کی طرف ہو تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی امیج ہے ٹھیک ہے آپ نے الٹی پکچر سیلیکٹ کرنی ہے اگر آپ یہاں سے اس کو جانے ایک بار غلط کرتے ہیں تو یہ آپ کو ری ٹرائے کا بولے گا دوسری بار غلط کرتے ہیں ری ٹرائے کا بولے گا تیسری بار کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بیس منٹ کے لیے بلاک کر دیے جائے گا اگر پھر وہ جب ان بلاک ہوگا پھر آپ یہی غلطی کرتے ہیں تو وہ ایک گھنٹے کے لیے بلاک اسی طرح سے آپ کی لیمٹ جو انکریز ہوتی جائے گی تو آپ نے جہاں سے بلکل غلطی نہیں کریں تو یہ والی امیج ہے یہ والی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میرے پاس دو سو اکیس ٹوکن تھے اب میں ڈیش بورڈ میں آکے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دو سو تر تاریس ٹوکن ہو چکے ہیں مطلب ویب سائٹ آرننگ دیتی ہے جو ہوگیا آرننگ کا پہلے طریقہ اب اس میں آپ کو بہت کم آرننگ ہو رہی ہوگی لیکن جو دوسرے طریقہ آپ کو بتانے لگوں اس میں سب سے زیادہ آرننگ ہوگی اب یہ پی ٹی سی ہے یہ ایڈ ہے جس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اس سے اوپر آپ کو ایک آپشن مل رہا ہے شورٹ لنکس آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے جسی آپ کلک کریں گے تو نیچے آ جائیں تو یہ جو ہے جی ٹھیک ہے یہ ایک ایڈ ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو تین سو پچاس یعنی ساڑھے تین سو ٹوکن ملیں گے اور آپ نے اس کو تقریباً تین منٹ تک دیکھتے رہنا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اس لیے آپ کو زیادہ ارننگ ہو رہی اس سے نیچے آ جائیں تو یہ والا اس پہ آپ کو دو سو ٹوکن ملیں گے آپ کوشش وہ کریں کہ جس ٹاسک پہ آپ کو سب سے زیادہ ارننگ ہو رہی آپ اسی کو کلیم کریں آپ نے سمپل نیچے کلیم کا بٹن دبانا ہوگا ٹھیک ہے میں اس کا بٹن دبا دیتا ہوں اور یہ کہا رہا ہے کہ آدھا منٹ آپ نے جہاں پہ رکنا ہے تو میں آدھا منٹ جہاں پہ رک جاتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہ کہا رہا ہے کہ جو آپ نے پہلے دیکھ لیا ہے تو کوئی اور دیکھیں تو میں دوسرے میں آ جاتا ہوں چھوٹن لنکس میں اور نیچے میں کوئی اور دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مجھے ایک سو اسی ٹوکن مل رہے ہیں تو میں کلیم کا بٹن دبتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہوگا اب یہاں پہ آپ سے آپ سے ویریفیکیشن مانگے گا آپ نے اس کو چیک مارک کرنا ہے کیونکہ یہ بقاعدہ ویریفیکیشن کرتا ہے کہ بھائی انسان ہی ایڈز کو واج کر رہا ہے لوگوں نے ٹاسک لگائی ہوتے ہیں تو آپ نے بقاعدہ اس کی ویریفیکیشن کر لینی ہے اور جتنے ٹائم کا آپ کو رکنے کو بولا جائے آپ نے اتنا ٹائم بھی رکنا ہے اب میں نے یہاں پہ تقریباً دو منٹ رکنا ہے تو میں یہاں پہ ویٹ کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو جو تیسرہ طریقہ ملتا ہے وہ بڑا امیزنگ ہے ٹھیک ہے اب وہ جو میں نے آپ کو پشرا بولا تھا کہ میں اس ایڈ کو دیکھ رہا ہوں لیکن اس میں چار پانچ منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو میں نے اس کو بیک کر دیا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کی ارننگ جہاں پہ ایڈ نہیں ہوئی اور جو تیسرہ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں یہ جی ڈیلی بونس کا ڈیلی بونس میں نے یہاں سے لے لیا ہے تو مجھے آج نہیں ملے گا کل ملے گا میں نے یہاں سے کلیم کر لیا ہے یہ والا بڑا امیزنگ ہے اور آپ کو سب سے زیادہ اسی کی ذریعہ ارننگ ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک اور طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں آفر والز آپ کو یہ اپشن مل رہا ہے جہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے ان کی یہ ویب سائٹ ہے بڑے بڑے برینڈز کی ان کو آپ نے وزٹ کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ٹائم وال آپ نے وزٹ کا بٹن دبانا ہے تو آپ ان کی ویب سائٹ کی اوپر چلے جائیں گی آپ نے دس بیس سیکنڈ وہاں پہ رکنا ہوگا اور آپ کے ارننگ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جہاں پہ ایڈ کر دی جائے گی جہاں پہ بہت سارے برینڈز موجود ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو طریقہ ہے دوبارہ ہم تھری لینڈز پہ آ جاتے ہیں آپ کو یہاں پہ بشمار طریقے مل جاتے ہیں اب یہاں پہ ایڈیوٹائزر ہے جہاں پہ آپ اپنی کیمپین لگا سکتے ہیں لیکن اس کو آپ چونے وہاں پہ آپ کو پی کرنا پڑے گا اب یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں جو سب سے زیادہ ارننگ دینے والا طریقہ ہے وہ ہے ریفرل آپ نے اس کے اوپر کرک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کو آپ نے جہاں سے اپنا لنک کاپی کرنا ہے تھوڑی سے لوڈنگ لے گا آپ کا لنک یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا آپ نے وہ لنک اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہے جو بھی اس کے اوپر اکاؤنٹ بنائے گا اور جو بھی ارننگ کرے گا اس میں سے آپ کو ٹین پرسنٹ کمیشن دیا جائے گا اور ریفرل کی جو بھی ارننگ ہوگی وہ آپ کو یہاں پر آپ کے ڈیش بورڈ کے اندر شو ہوگی اب بات کرتا ہوں کہ آپ نے جہاں سے ویڈرہ کیسے لینا ہے اس کے لیے تھری لینج میں آ جانا ہے اور آپ کو یہاں پہ نیچے اپشن مل رہا ہے ویڈرہ کا آپ نے سیمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے ویڈرہ پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو بی ٹی سی فوسٹ پے یہ ایک اکاؤنٹ ہے آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے اس کا اکاؤنٹ آپ بنا لیں یوٹیوب سے دیکھ کے اس اکاؤنٹ میں آپ نے جانا ہے بی ٹی سی کا والیٹ سیلیک کرنا ہے یہاں پر لا کے آپ نے پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کریں گے اور سیمپل آپ نے آگے اس کو ویڈرہ لگا دینا ہے جب آپ کے پانچ سو ٹوکن ہوں گے آپ کو جہاں سے ویڈرہ دے دیے جائے گا جو کہ تقریباً سو روپیا بنتا ہے پاکستانی اور وہ آپ کے فوسٹ پے کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا وہاں سے آپ اپنے بائیناس میں لیں گے اور وہاں سے اسے اپنے جیس کیسی پیسے میں آپ ویڈرہ کر سکتے ہیں آپ ویڈرہ لینے کا دریقہ تھوڑا سا ٹیکنیک ہے میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا فوسٹ پے کا اکاؤنٹ آپ یوٹیوب سے دیکھ کے بنا لیں اس کے ساتھ آپ بائیناس کا اکاؤنٹ بنا کے لنک کر دیں ٹھیک ہے اور وہاں سے آپ جانب ویڈرہ اپنا ایزی لی اپنے جیس کیسی پیسے میں اپنا سو یا ڈیٹھ سو روپیا یہاں سے ویڈرہ کر سکتا اب آپ ایسا کریں کہ کچھ ٹیکس بھی تھوڑا بہت لگ جاتا ہے کسی اکاؤنٹ میں کسی والیٹ اکاؤنٹ میں تو آپ ایسا کریں کہ جب آپ کا جہاں پر ہزار پندرہ سو دو ہزار یا دس ہزار ٹوکن بن جائے تب یہاں ویڈرہ لیں تاکہ تھوڑا بہت ٹیکس کٹ بھی جائے تو آپ کی اچھے خاصے اماؤنٹ بنی ہوئی ہو آپ کو کوئی شو بھی نہ ہو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ابھی جا کے جوائن کریں اس ویب سائٹ کو اور بلکل آسان سا کام ہے اور ویڈرہ آپ کو ہنڈرٹ پرسنٹ دے گی یا ریل ویب سائٹ ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ